یہ ہیں آپ کے وکیلے صفائی جو آپ کو ڈیفینڈ کریں گے یہاں پر جج صاحب آج چکے عید کا دن ہے ہم نے اس کے باوجود ہماری کمٹمنٹ چیک کریئے کہ ہم نے عدالت لگائی آپ کی اجازت تو سوال شروع کیے جائیں جی شروع کریں سعید گنی صاحب آپ پر الزام یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی بھی دے دیں تو آپ اس کے ساتھ دلیل سے بات کرتے ہیں کیا گالیاں سمجھ نہیں آتی ہیں آپ کو نہیں سمجھ آتی ہیں اور تھوڑا وہ غصہ بھی آتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر سامنے کوئی بتمیز ہو تو اس کا علاج بتمیز ہی نہیں ہے کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے یا آپ وکیلے صفائی کو کہہ رہے ہیں میرے موکرل ہمیشہ جب کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے تو صرف ایک بات کرتے ہیں کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے آپ پر الزام ہے کہ آپ سیاستدان بننا نہیں چاہتے تھے کیا اسی لئے آپ بہتر سیاستدان بنے ویسے یہ بات کسی اور تک ٹھیک ہے کہ شاید میرا اگر والد صاحب آیات ہوتے پولٹیکس میں ہوتے اسی طرح چردے ہوتے تو میں شاید پولٹیکس میں نہ ہوتا لیکن all of a sudden وہ آنا پڑ گیا بچپن میں آپ سچ بولنے والے بچے تھے اس لئے آپ کے والد صاحب کو بھی پتا تھا کہ آپ سیاست میں نہیں آئیں گے پھر بھی میں اب بھی سچ بولتا ہوں پھر آپ سیاستدان تو نہ ہوئے ٹیچر ہی ہوئے اسیپشن غلط ہے سیاستدان اکثر ایسے ہوتے ہیں آپ پر الزام ہے کہ آپ کے پاس کتوں کی پوری کرکٹ ٹیم ہے تھوڑا سے کم ہے ہو جائے گی ٹھیک پوری سیاستدان اکثر مارتے ہیں مگر آپ کو مار پڑ رہی ہوتی ہے آپ پر الزام ہے کہ آپ کو کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو آپ دوسرا پیش کر دیتے ہیں میرے کلائنٹ خود نہیں بندوں سے پٹواتے ہیں نوٹ یور آنر آپ پر الزام ہے جگڑے کا ٹائم ہی نہیں ہے لڑا تو شاید سکتا ہوں لیکن ٹائم واقعی نہیں ہوتا فضول کاموں میں چیزیں جو ایک وقت بزایا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ اتنے اصولی ہیں یہ لڑائی کی بھی اصول ہیں ان کے یہ اولڈ سکول بھی ہیں تو یہ ہمیشہ لڑائی بجری میں کرتے ہیں بجری میں آپ بیٹا پھر دیکھتا ہوں آپ پر الزام ہے آپ اتنے بہادر ہیں کہ کسی کی مار سے نہیں ڈرتے یہاں تک کہ بھابی سے بھی نہیں ڈرتے نہیں ان سے تو میں واقعی نہیں ڈرتا یہاں وکیلے سبائی کی خاموش ہے اگر باادری کا پیمانہ یہ ہے تو میں ہوں باادر آپ پر الزام ہے کہ آپ کو غصہ دلانے کے لیے غصہ کسی سے لے کر دینا پڑتا ہے نہیں نہیں میرے اندر ہے تھوڑا وہ تھا اور جتنا بھی ان کا غصہ ہے ستر پرسنٹ شاید مسعود پر اتر چکا ہے گرفتار ہو گئے ہیں سر وہ ہونے والے بس دعا کریں آپ بچے رہے ہیں لیچ صاحب ہمارے غصے میں آج آپ کو کام کرنے کا اتنا شوق ہے کہ چند گھنٹے فارق بیٹنا پڑے تو لوگوں سے کام مانگنے لگتے کام کرنے کا جنون ہے آپ بیوی کے میک اپ کے خلاف ہیں مگر آپ پر الزام یہ ہے کہ خفیہ طور پر سعید گنی کی کئی ہیر کیئر اور سکین کیئر پرڈکٹس بیچتے گئے نہیں ہے یہ وہ کہہ کہہ کے تک بلکہ اب وقت آگیا ہے کہ آپ ان پر کیس کریں نہیں میں نے کہا نا ایک میں کوئی برینڈ بنا لیتا ہوں اپنے نام کا تاکہ وہ پریشان ہوگا میں نے پیچھے پھرے آپ پر الزام ہے آپ نے شایری شروع کی مگر کوئی سننے والی نام لی تو پھر آپ نصر پر آگے میں نے شایری کرنے کی کوشش کی پھر مسروف ہو گیا تو رہ گئی اور خدا کے لیے بھی مجبور مت کیجئے گا کہ یہ شیر سنائے اپنے نہیں میں مجھے یاد بھی نہیں ہے اگر آپ اپنے شیر سنانا چاہی رہے تو سر اجازت ہے میں نہیں میں مجھے یاد نہیں ہے یہ بانا مجھے آپ اپنے تو جی my lord that is all the case rests with you now عدالت سعید گانی صاحب کی convince کرنے کی پاور سے بہت متاثر ہے یہ تو گھر میں کٹنے والے کتے لاتے ہیں اور ان کو کٹنے کر لیتے ہیں کہ کٹنے نہیں ہے صرف پونکنے ان کی صوبت میں جو رہتا ہے اس کو کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور جو ہے دیانتداری سے کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو ہماری خواہش ہے کہ ان کو جیل میں بیجا جائے تاکہ ان کی صوبت میں رہ کر وہاں کے بیشمار جو پولیٹیشنز ہیں یا بیشمار جو لوگ ہیں وہ بھی ذرا صدر سکے تو اگر یہ کچھ ٹائم نکال لیں تو ہم جیل صدار پروگرام کے تحت جج صاحب یہ بہت کام کرنے کے عادی ہیں آپ انہیں جیل بیجیں گے یہ وہاں کام کرتی کہ کوئی سرنگ نکال کے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو بائزت بری کر دیں